نمسکار دوستو میں ہوں پرشان شرما آپ دیکھ رہے ہیں ون انڈیا پاکستان اور نیوزیلینڈ کی بیچ 17 ستمبر سے لے کر 3 اکٹوبر تک 3 ونڈے اور 5 ٹی ٹونڈی میچو کی شرنکھلا خیلی جانی ہے نیوزیلینڈ کی ٹیم 18 سال بعد پاکستان کا دورہ کرنے جا رہی ہے جسے لے کر پاکستان میں کافی اتسکتہ بنی ہوئی ہے اس سیریز میں نیوزیلینڈ کے کئی مکھے خلاڑی شامل نہیں ہو رہے ہیں اور اس کا کارن ہے آئی پیل 14 کا دوسرا فیز جو 19 ستمبر سے UAE میں شروع ہونے جا رہا ہے اس لیے اس سیریز میں نیوزیلینڈ ٹیم کا کپتان ٹوم لیتھن کو چنا گیا ہے اب جب سے نیوزیلینڈ ٹیم کی گھوشنا ہوئی ہے تب سے پاکستانی فینس کافی نراز نظر آ رہے ہیں اور نیوزیلینڈ کے آل راؤنڈر جمی نشم پر گھنوانے آروپ لگا رہے ہیں دراصل میں بات یہ ہے کہ ایک پاکستانی فین نے جیمی نشم اور پورے نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ کو ٹویٹر پر ٹیک کرتے ہوئے یہ آروپ لگایا کہ جیمی نشم جیسے خلاڑی پر شرم آتی ہے کیونکہ انہوں نے پیسے کے لیے راشترے ٹیم کو توجہ دینا ضروری نہیں سمجھا یہ صرف ایک بار نہیں ہوا بلکہ کئی پاکستانی فینس نے جیمی نشم کے اوپر یہ آروپ لگائے ہیں کہ وہ پیسوں کے لیے دیش کے لیے خیلنا چھوڑ سکتے ہیں اب انہیں سب باتوں کا جواب دیتے ہوئے جیمی نشم نے اپنی بات رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے اس طرح کے کئی سارے میسج مل رہے ہیں اور اس لیے میں ایک بات پشٹ کر دیتا ہوں یہ نیوزیلینڈ کرکٹ پلیئر کی ویل فیر پالیسی تھی کہ فرسٹ چوائس پلیئر اس ٹور پر نہیں جائیں گے میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے بھیجا جائے لیکن میری ریکویسٹ نہیں مانی گئی آپ کو بتا دے کہ نیوزیلینڈ کے ساتھ ہونے والی اس سیریز کے لیے پاکستان سرکار نے پاکستان کی جنتہ کو سٹیڈیم میں میچ دیکھنے کی اجازت دی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ پچیس پرتیشت کے ساتھ ہی سٹیڈیم میں میچ دیکھنے کی انمتی دے سکتا ہے یہ ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ دونوں ہی ٹیموں کا خیل کے دوران منوبل بڑھایا جائے باقی کی تمام خبروں کے لیہا بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی